بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ ویلوگ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گی دوستہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو لوگ پاکستانی انٹرنیشنل ائر لائن پر یوکے کے لیے ٹریول کرنا چاہتے ہیں اگر وہ نون ویکسینیٹڈ ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا اس حوالے سے بقاعدہ ائر لائن کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے وہ سرکولر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں منظور شدہ ویکسین نہیں لگوائی ہوئی اور اگر وہ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا تو وہ سرکولر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بیسیکلی پندرہ دسمبر دوہزار اکیس سے ایفیکٹیو ہو چکا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نون ویکسینیٹڈ پیسنجرز جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی اچھا نون ویکسینیٹڈ کے حوالے سے تھوڑا سا انہوں نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ ویکسینیشن ٹیکن ان پاکستان سچ از کین سائنو ویکسین آر کنسیڈرڈ ایز نون ویکسینیٹڈ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کین سائنو ویکسین بھی کافی بڑی تعداد میں لگائی جا رہی ہے مسافروں کو تو جن لوگوں نے کین سائنو ویکسین لگوائی ہوئی ہے اگر وہ یوکے جانا چاہتے ہیں تو وہ ایز نون ویکسینیٹڈ کنسیڈرڈ ہوں گے تو جناب انہیں کیا کرنا ہوگا ایک تو ویکسین لگوانی ہوگی اور چودہ دن گزارنے کے بعد وہ وہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں یوکے کے لیے مگر کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط کیا ہیں وہ بھی یہاں پر منشن ہے وہ میں آپ لوگ اپنے ساتھ شیئر کرتا ہوں پیسنجرز کو کیا کیا کرنا ہوگا جناب سب سے پہلے یہاں پر کہ ٹیک اپری ڈیپارچر پی سی آر ٹیسٹ وہی کہ پی سی آر کا آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے کوویڈ نائنٹین کا فلائٹ سے پہلے اور ٹو بی ٹیکن ویڈین فورٹی ایٹ آورز بیفور یور فلائٹ ٹو انگلینڈ انگلینڈ کے لیے جانے سے ارطالیس گھنٹے پہلے آپ نے اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے یہ بھی ایک بڑا انہوں نے ایک وہ کر دیا ہے کہ جن بچوں کی عمر بچے ہی کہیں گے ہم پانچ سال کے پہ جن کی عمر پانچ سال ہے یا پانچ سال سے زیادہ ہے انہیں ایک تو اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا تو میرے حال میں پانچ سال ایج بھی کافی معنی رکھتی ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اگر یوکے کے لیے ٹیول کر رہے ہیں اور انہوں نے اگر ویکسین لگوائی ہوئی تھی کین سائنو یا نہیں بھی لگوائی ہوئی تو وہ نون ویکسینیٹڈ میں ہی کنسیڈر ہوں گے تو انہیں ایک تو پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اس کے علاوہ لسٹ آف اپرووڈ لیباٹریز یعنی کہ جو پی آئی اے نے اپرووڈ کی ہیں لیباٹریز وہاں سے ٹیسٹ کروائیں گے اپنا پی سی آر کا فائی فیئرز کے جو بچے ہیں وہ بھی اور ان سے جو اوپر ایج کے ہیں انہیں بھی ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جی پری بک اینڈ پی فور ڈے ٹو اینڈ ڈے ایٹھ کووڈ نائنٹین ٹیسٹ پی سی آر ٹیسٹ یعنی جب آپ یوکے پہنچیں گے تو ایک تو دو دن بعد آپ نے اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے اس کے بعد آٹھ دن بعد آپ نے اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک ہو گیا جی جب آپ انگلینڈ پہنچیں گے تو آپ نے دوسرے دن اور آٹھ میں دن اپنا ٹیسٹ کروانا ہے جن بچوں کی عمر یا جن مسافروں کی عمر پانچ سال ہے ٹھیک ہے جی انہیں بھی جو ہے اپنا جو ہے لازمی طور پر ٹیسٹ کروانا ہوگا اور یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا یہاں پہ دیفنیٹلی آپ نے اپنا پیسنجر لوکیٹر فارم جو ہے وہ فیل کرنا ہے ٹھیک ہے جی پیسنجر لوکیٹر فارم کے بارے میں یہاں دوبارہ منشن کر دیا انہوں نے کہ complete your پیسنجر لوکیٹر فارم فلائٹ سے اٹھالیس گھنٹے پہلے لازمی طور پر آپ نے اپنا پیسنجر لوکیٹر فارم فیل کرنا ہے اور اس کے علاوہ جناب یعنی اگر آپ نون میکسینیٹڈ ہیں اور آپ یوکے پہنچ چکے ہیں تو ایک تو آپ نے اپنا جو ہے دو دن بعد پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے اس کے بعد آٹھ دن بعد پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے اور گھر میں آپ نے کرنٹائن کرنا ہے اپنے آپ کو تو جناب یہ تھی نون ویکسینیٹڈ جو پیسنجرز ہیں یوکے کے لیے ٹیول کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پر تو ان کے لیے یہ ریپائرمنٹس ہیں اچھا جی لاس میں دو آپشنز آئی گئی ہیں ماذرت ایک تو آپ کے پاس جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرنٹ ٹو سیٹ آف آل ڈاکومنٹس یعنی آپ جو یوکے کے لیے ٹیول کر رہے ہیں آپ کے پاس دو فوٹو کاپیز ہونی چاہیے ایک اریجنل آپ کے جو ٹیول ڈاکومنٹس ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک سیٹ اضافی ہونا چاہیے جو کہ ہو سکتا ہے ائرپورٹ پر آپ سے لے لیا جائے ون کاپی ویل بی سمیٹیڈ آن چیک ان کاؤنٹر ایڈ پاکستان ائرپورٹ اینڈ ون کاپی آن آرائیول ایڈ یوکے ائرپورٹ اس مین آپ کے پاس تین کاپیاں ہونی چاہیے ایک آپ کے اریجنل ڈاکومنٹس ہوگے سمجھیں اس کے علاوہ آپ نے دو سیٹ آپ نے اپنے بنوانے ہیں ڈاکومنٹس کے ایک آپ کا جو ہے وہ چیک ان کاؤنٹر پر جمع ہو جائے گا سیٹ اور دوسرا جو ہے وہ جو یوکے ائرپورٹ جب آپ پہنچیں گے وہاں پر جو کاؤنٹر ہوگا جو سٹاف ہوگا پی آئیے کا وہ اپنے پاس رکھے گا تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ جو لوگ نامکمل ویکسین یافتہ ہیں اگر وہ انگلینڈ جانا چاہ رہے ہیں پی آئیے انٹرنیشنل ائر لائن پر تو ان باتوں کا انہیں لازمی طور پر خیال رکھنا ہوگا امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ